کہ امریکہ اپنی الیکشنز کے لیے تو کچھ بھی کر سکتا ہے ٹرمپ کی جیت فیلحال اس لیے یقینی ہے کہ ان کے جو اپوننٹس ہیں وہ اس کی پرسنل لائف پر اٹیک کر رہے ہیں جنرل قاسم سلیمانی اترے سیکٹلی ان دو گاڑیوں کو ٹارگٹ کیے ہیلی کوپٹر سے میزائل مارے گئے ہیں ڈیریکشن پر ہٹ کیا انہوں نے ایران اور امریکہ کا جو معاملہ ہے اب تو جنگ نظر آ رہی ہے بلکل سر ہمارا امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ ہیں ایران کے ساتھ ہم سر ایران کے ساتھ ہوں گے اس جنگ میں اسلامی ملک ہے ایران نے کشمیر پہ ہمیں دو ٹوک انداز میں سپورٹ کیا جنرل قاسم سلیمانی کو امریکن سٹرائکس نے مار ڈالا آج اور بغداد ائرپورٹ پہ ان کے کاغو ٹرمینل پہ یہ جو ان کے سٹرائکس سے نہ ٹھون لی دی ایرانی جنرل گاڈ کل بلکہ اس کے ساتھ ایران کا لیڈنگ جنرل جو ہے اس کو بھی مارا گیا کمزور امریکہ امریکہ اپنی الیکشنز کے لیے کبھی سبر نہیں کیا جا سکتا اگر پوری دنیا میں یہ امپریشن جانا شروع ہو جائے اور امریکہ میں یہ امپریشن جانا شروع ہو جائے کہ امریکہ کمزور ہو گیا تو ٹرمپ تو الیکشن نہیں جیت سکتا ایران کس طرح ریکٹ کرے گا ہم اپنے معاملات میں الچی ہوئے ہیں لیکن ہمارے اردگد یہ جو آگ جال اٹھی ہے یہ بڑی خطرناک ہے ڈیٹین میں ڈسکس کرنا ہے اس کو اور اس کے لیے میرے ساتھ ہیں سوہی برگوب صاحب سوہی بھائی تینکیو ویری ماچ آج کا دن جو ہے یہ تو بڑا حلچل والا دن ہے اور یہ جو ایرانی جنرل کو جو کہ ایک ان کے انٹرنیشنل اپریشنز کو ہیڈ کرتا تھا اس کو جو ایر سٹرائک سے امریکہ نے مارے یہ سر نیشنل سے آگے انٹرنیشنل اپریشنز کو دیتا تھا لیبنان ایران کے علاوہ لیبنان شام اراک تین چار ملک جو تھے آس پاس کے اس میں اور شاید یمن بھی جس کا نام نہیں لیا جاتا ٹھیک ہے لیکن ارکتی فریکوینٹ ٹریول تھا اس کا اور یہ سر 1998 سے جو ہے نا ایران کے انٹرنیشنل جو اپریشنز تھے یہ والے اس کو دیکھ رہے تھے اور اس پہ فوری ردیمل تو حسن روحانی صاحب کا بھی آیا جواز عریض صاحب کا بھی آفیش اردیمل امریکہ نے بعد میں ایکسپٹ کیا ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں صرف امریکی جھنڈا لے رہا ہے جھنڈا لے رہا ہے اس نے ٹھیک ہے اب اس سے کیا سگنل گیا یہ نہیں ہمیں پتا مطلب امریکہ is great again یہ جو ہے یہ ایران نے اس پہ یہ اپنینن لیا ہے پلی لیا ہے کہ امریکہ کے اس حملے سے فوری طور پر دائش کے خلاف جنگ کمزور پڑ جائے گی النصر کے خلاف جنگ کبزور پڑ جائے گی کیونکہ یہ ان سے جنگ لڑ رہے تھے ہاں ٹھیک لیکن پچھلے دنوں کافی ٹینشن امریکہ کے مابین اور ایران کے مابین رہی جو مین یہ اس میں ایک تھا ایکشن وہ عراق میں امریکی سفارت خانے پہ حملہ تھا جس میں دو دن اس کا محاصر آ رہا دو دن کے بعد انہوں نے ان کے سارے کیمرے کمرو اتار لیے تارے کار دیں باہ بائی کار دیں کیوں کیا انہوں نے جس میں الیکشن میں شروع کی بات کر رہا تھا کہ امریکہ اپنی الیکشن کے لیے تو کچھ بھی کر سکتا ہے کسی ہاتھ تک جا سکتے اور وہ کبھی یہ امپریشن نہیں دینا چاہیں گے کہ امریکہ کسی جگہ پہ سیپ نہیں ہے انسکیور ہے کمزور ہے تو یہ تو انہوں نے بڑے خلق ٹائمنگ پہ اس کا سیج کیا اصل میں جب ماب کے اندر کوئی انریسٹ چل رہی ہوتی ہے تو وہ یہ ٹائمنگ نہیں دیکھ ٹائمنگ نہیں دیکھ جو حجوم ہوتا ہے اس کے نظرک ٹائمنگ یہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم ٹائمنگ سپیس کے اس سے باہر ہیں اب ان کو وہی ٹائمن بیتر نظر آیا انہوں نے اس پر امبیسی کو سیج کیا امبیسی کا سیج جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو جب ایران میں انقلاب آیا تو امریکن امبیسی کو سیج کیا گیا اور وہاں ان کے جو سفارتکار تھے ان کو نکالنے کے لیے امریکہ نے آخری وقت تک کوششیں کی اور آپریشنز میں وہ بارل کامیابی ہو گئے اور لے بھی گئے اپنے بندے انہوں نے نکال بھی لیے کچھ وہاں سے اور اس کے بعد جو ڈاکومنٹس وہاں سے ملی ان سے ایک ہیوج کرائسیز آیا ہمارے ہاں بھی ہمارے بھی کچھ بڑے بڑے اخبار نویستے وہ زمانے میں جو امریکن انفارمر تھے ایرانی ڈاکومنٹس کے مطابق کوئی چھبیس ستائیس سادی گنجی صاحب وہ زمانے میں جو مارے ہوتے تھے انہوں نے چھاپ کے وہ یہاں بھی ڈیسٹریبورٹ کی جیسے ہم بھی کافی ایکسپوز ہو وکی لیکس کو آپ ایرانی لیکس کہہ لیں اب سر یہ ہے کہ امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں ٹرمپ کی جیت فیلحال اس لیے یقینی ہے کہ ان کے جو اپوننٹس ہیں وہ اس کی پرسنل لائف پر اٹیک کر رہے ہیں اور امریکنز جو ہیں وہ پرسنل لائف کو امیٹیرے سمجھتے ہیں اس نے امریکہ کے لیے کیا کیا اور امریکہ کس سے ڈیلیور کر رہے ہیں یہ اگلا مقابلہ بھی جو میری نظر میں وہ ٹرمپ کا ہوگا کسی عورت سے ہی پہلے بھی عورت سے ہی ہوا اس کا تو ٹاگرہ عورت سے ہی ہوتا ہے اب اس کو یہ نظر آیا کہ یہ جو ایران پر ہوا ہے یہ بڑا خطرنا کام ہے اس میں سواری عراق میں اس نے فوری طور پر ایران پر حملے کی پرمیشن دے دی اب خود امریکہ نے بھی یہ کہایا کہ یہ حملہ امبیسی کے سیج کے بعد صدر ٹرمپ نے دیا اس کی پرمیشن دی پومپیو صاحب جانے والے تھے یوکرائن اب کتنا اہم دورہ تھا یوکرائن کا کیونکہ یوکرائن کے ساتھ امپیشمنٹ کا کیس چل رہا ہے اس میں یوکرائن کے پریزنٹ کا بھی ایک سٹیٹمنٹ انڈوالو ہے انہوں نے فوری طور پر دورہ کینسل کیا اب ایران کو اس پر دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ ساری جو ملک کے اندر امریکہ میں ایک کلچرل مچی ہے سفارت خانے پر حملے کے بعد تو اس پہ اس کو مطاعت ہو جانا چاہیے اگر اس کی موومنٹ فریقوینٹ ہے اس کو کم کرنے لیکن وہ انہوں نے نہیں کی دوسرے مرلے میں امریکہ نے جب آرڈر کیا تو اب آپ ان کی ویجیلنس دیکھیں جسوسی کا نظام کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ائرپورٹ پہ یہاں پہ اتر ہیں ادھر گئے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ ائرپورٹ پہ جنرل کاسم سلیمانی اتر ہے ان کے کاغو ٹرمینل کی طرف گئے ہیں اور کن دو گاڑیوں میں تھا اگزیکٹلی ان دو گاڑیوں کو ٹارگٹ کیا گیا دس اس لائک دا ہائٹ اف انٹیلیجنس انٹیلیجنس کہ ہیلی کاؤپٹر سے میزائل مارے گئے ہیں اور دونوں میزائل گاڑیوں کو بڑا پاپرلی ڈیریکشن پہ ہٹ کیا ہونا ہے ٹھیکے اب ایران نے اس کا بڑا فوری ردعمل دیا ہے کہ یہ ایک نمبر ون اس سے ٹیررزم پھیل جائے گا کیونکہ دائش پہ کنٹرول ہمارا تھا اور وہ کمزور پڑ جائے گا لیکن امریکہ کہتا ہے دائش کو تو ہم نے ختم کر دیا ابو بکر البغدادی کا تو ہم نے اس میں مار دیا اور اس کتے کو بھی پرائیڈ او پرفارمنس دے دیا جنہوں نے اس کا بتایا کہ اس کے اندر ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایران اور امریکہ کا جو معاملہ ہے یہ جنگ کی طرف مجھے تو لگتا ہے آپ تو جنگ نظر آ رہی ہے بالکل سر یہ تو جو اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں اور خاص طور پر جو تینک ٹینک سن کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شمالی کوریا میں امریکہ نے امن قائم کر لیا کسی حد تک عراق میں انہوں نے کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا اس انسیڈنٹ سے پہلے اور عراق میں جو ایک پورشن تھا وہ انہوں نے ترکی کو دے دیا ٹرم صاحب نے کہ آپ اس کو سنبھال لو ہم جا رہے ہیں رائٹ اب اغوانیستان میں بھی پچھلے دنوں حملے ہوئے لیکن ابھی مومنٹ چل رہی ہے اور اغوانیستان ابھی ان کے قابو میں نہیں ہے لیکن آ جائے گا ٹھیک ہے اب ایک بہت اہم ڈیولیپمنٹ ہوئی تھی مجھے بھی یاد آ گئی ہے کہ امریکہ نے 29 دسمبر کو ایک اپنا میمو جاری کیا ائر فورس اپنے تمام جو ان کی ائر لائنز ہیں ان کو ان کو انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کی جانے پلین کی فلائٹ اور اپنی جو ائر سرویسیں منیمائز کر دی جائیں اچھا ٹھیک ہے اچھا اس کی وجہ انہوں نے جو اس لیٹر میں لکھی وہ یہ تھی کہ ٹینشن میں اسکلیٹ ٹھیک ہے لیکن ہماری ٹینشن نہیں ہوگی ہا ٹھیک اور وہ چونکہ ہمیں نہیں پتا تھا جب پومپیوں نے دورہ کینسل کیا ستائیس کے بعد یوکرین کا ہاں یوکرین کا تو ٹینشن ان کو ایران اور اس ایریا میں تھی جہاں پہ انہوں نے اس کو اپنے ٹھیک ہے میزائل اٹیک میں مارایا ٹھیک ہے امریکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ستائیس کے بعد سے اٹھائیس کے بعد سے یہ پلیننگ کر رہا تھا کہ ریجن میں کوئی بڑا ائر فورس کی موومنٹ ہونی ہے ہونے والی ہے ٹھیک ہے پلینز کی موومنٹ انہوں نے ڈومیسٹک پلینز کی موومنٹ امریکہ نے منیمائز کر دی ہمارے ریجن اور یہ جو لیٹرز پاکستان کے لیے انڈیا کے لیے جاری کیے گئے یقینی طور پر باقی ملکوں کے لیے بھی ہوں گے میڈلیس کے لیے بھی ہوں گے کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہم نے ہیلیکوپٹر اب امریکہ کے ایک ہیلیکوپٹر تھوڑی ہوگا اس کو لنک کر کے جب ہم دیکھیں تو امریکہ کے پلیننگ کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے سر ایران بیشنگ میں اسرائیل جو ہے وہ بہت آگے ہوتا ہے اور سب سے زیادہ خوشی ان کو ہوتی ہے ان کا رول ابھی کیا دیکھ رہے ہیں آپ اسرائیل سر جو ہے وہ اپنے اتنے گمبیر مسائل میں فنز گیا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کدھر جائے ادھر تو اس نے اس کو ویلکم کر لیا ہے بلکہ دو دن سے کہہ رہا ہے وہ اس کی اگر آپ پرسوں ترسوں کا ٹائمز آف اسرائیل اور یہ ان کے جریدوں کو پڑھیں نیٹ پر تو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ یوں ہیں تو ہیں فلانا ہے اور جو چیز سعودی عرب نہیں مان رہا وہ بھی کہہ رہے ہیں سعودی عرب کی ہمدردی میں کہ نہیں یہ بھی انہوں نے کیا ہے اسرائیل نے اس کا بڑا پرتپاک جس کو کہتے ہیں نا آو جی ویلکم کی امریکی اس کو اور امریکہ نے ساڑھے ساتھ سو فوجی نئے بھیجنے کا حکم بھی جاری کرتے ہیں نیتن یاہو صاحب دو روز پہلے سٹیپ ڈاؤن کر گئے اپنے سارے عدوں سے کیونکہ ان پر کریمنل چازر لگ گئے اسرائیل میں پلیٹیکلی تو بہت ایم بیلنسز ہیں وہ پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کون پاور میں آگا دو تین دفعہ الیکشن ہو چکے کوئی ریزلٹ نہیں نکلا تو وہ خود فیصلہ کرنے کی قوت میں کمزور ہے ان کے لیکن امریکہ کے ساتھ وہ ایک لائن پر ہیں اور اس میں وہ ان کے بھی میزائل اور انٹی میزائل سب تیار ہو گئے اچھا سار ایران اور امریکہ کا کانفلیکٹ یہ ایران اور امریکہ کا کانفلیکٹ نہیں ہے یہاں پہ آپ کو کافی ساری ریجنل فورسز اپنی مائٹ دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے اور آنکھیں دکھاتے ہوئے ایک دوسرے کو نظر آئیں گے مجھے یہ بتائیں کہ کرنٹ حالات میں سعودی عربیہ جو ہے جو وہ بھی خوش جس طرح ہم نے اسرائیل کی بات کی وہ بھی ایران بیشن سے بڑے خوش ہوتی ہیں تو سعودی عرب سے کوئی ریکشن ابھی آیا ہے ابھی ریکشن نہیں آیا ساتھ لیکن جب آرام کوائل فیلڈز پر اٹیک ہوا ڈرونز کا کہا جاتا ہے کہ ایران اس کے بھی پیچھے تھا امریکہ نے کہا کہ جو اسلحہ استعمال ہوا وہ یمن کے پاس نہیں تھا ٹھیک ہے خوشیوں کے پاس وہ نہیں تھا وہ کہیں سے آیا اس پہ اس نے جو ایک ڈیڈکٹیو میتھڈ ہوتا ہے کہ یہ ان کے پاس نہیں تھا ان کے پاس نہیں تھا ان کے پاس تھا تو انہوں نے اس کو دیا ہوگا تو انہوں نے ازیوم کیا کہ ایران نے دیا ہوگا ٹھیک ہے اب سعودی عرب نے کو تو اس میں تو وہاں بھی انہوں نے زبانی جمع کیا اور زبانی خرچ کر دیا تو ان کی عملہ نہیں تھی اب اس میں امریکہ کی ریجن میں ڈریکٹ انوالمنٹ ہو جائے گی کیونکہ جیسا کہ پرسوں کل انہوں نے ساڑھے ساتھ سو فوجی بھیجنے کا حکم جاری کیا وہ دو چار ایک دنوں میں پہنچ جائیں گے اس کے بعد مومنٹ جب امریکہ کی ہوگی اب ان کو پیسہ یہاں خود خرچ جانا پڑے گا جب سعودی عرب ان کو ڈیفینس مانگتا تو ابھی تک سعودی عرب پیسے دے رہا ہے جو پرانی جنگ کے گلف کے جنگ کے ان کے دنوں میں انہوں نے اپنے فوجی امریکیوں کے لیے تھے تو یہ اس ساری سیچویشن میں سعودی عرب کا فائدہ ہے کہ اس کو ڈیفینس پہ جو اپنے خراجات کرنے تھے وہ اب کم کرنا پڑیں گے کم کرنا پڑیں گے اور اس کے بعد ایران کی بیشنگ جو ہے اج سب مجھے ابھی ایک ریسنٹ کوالالنپور سمٹ ہوا اس سمٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ٹرکی، ایران، ملیشیا اور خاص طور پر ٹرکی اور ایران نے بڑی آپس میں محبت اور بھائی چارہ اور ہاتھ شات ملائے اس حالات میں ٹرکی جو ہے جس کے اپنے ایکسپینشنس پلانز ہیں اور ابھی ریسنٹی لیبیا میں انہوں نے اپنی فورسز بجوائی ہیں ٹرکی کا رول آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ٹرکی کا جو ایک سال سے ہے نا وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ایک خلافات عثمانیہ کا کونسپٹ تھانا جیسے انڈیا کہتا ہے کہ تو بتا نہیں کون سا عظم ہے جس کو ریوائیف کرنا چاہا رہے ہیں کیونکہ میں نے پرسو یہ ایک انٹرنیجل میکزین میں پڑھا ہے کہ راون انڈین کریکٹر نہیں تھا ٹھیک ہے راون تو فلانے اس کا کریکٹر تھا ابھی اس کے ڈیٹیل میں میں نہیں گیا ہوں سب اردوگان جو ہے وہ یورپین یونین کو نہیں مان رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اور ہم اپنا اوٹمن ایمپائر ریوائیف کریں گے ایک وہ زمانہ تھا جب ترکی جو ہے وہ لگاوا تھا کہ ہمیں یورپی یونین کی ممبرشپ دو لیکن آپ بھی کہتے ہیں اب وہ کہتے ہیں بھاڑے میں کہ یورپی یونین ہم خود یورپی یونین ہیں اب سر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی فوجیں لیبیا میں داخل کر دی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لیبیا میں فلان ایریا میں اپنی فوجوں تار ہیں امریکہ نے پروٹسٹ کیا سر کہ یہ کیا کرے ہو حرکت بھئی لیکن جس طرح اس نے کردستان میں جب کرد ایریا میں اس نے کہا تو امریکہ نے تھوڑا سا اس کو دیا اس نے پوری ٹینک چھوڑ دیا وہاں پہ امریکہ کو باقیادہ ملٹری اس کو وہاں پہ ریک کرنا پڑا اب یہ لیبیا میں بھی اترنے والے ہیں کچھ دنوں میں انہوں نے جو کہا ہے تیہ بردوکان نے جو کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں وہ ہماری طرح تو ہے نہیں وہاں پہ وہ اپنا اب وہ مشن کو ایکسپینڈ کر رہا ہے اب بھی اس ساری ہے کہ اس وقت اس ریجن میں چونکہ یہ بڑا والٹائل ریجن ہے جو یونان کبرس ترکی لیبیا یہ اور جب سے یہاں پہ امریکہ نے وار ڈیکلیئر کی اس کے بعد سے تو یہ اسٹیبل ہو نہیں سکے جہاں جہاں بھی دائش کے خلاف جنگ ہوئی وہ سارے خطے ہیں بہت بری طرح انسٹیبل ہو گئے یورپی یونین ڈیوائیڈ ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے اکتریس جنوری کو بریکسٹ کا ڈیسیزن فائنل ہونا ہے کہ اس نے وہاں سے نکل جانا ہے بوریس جانسن صاحب نے اچھا بوریس جانسن پوری کوشش کریں گے کہ ہم انگلینڈ کو اس پیروں پہ کھڑا کریں لیکن ابھی اگدم اس کا انفریکس ہونا ہے جیسے ہمارے ہاں ہجرت ہوئی تھی اور لاکھوں لوگ آئے لاکھوں لوگ گئے تو وہاں کشتو خون تو نہیں ہوگا وہ تو مارے اس خطے میں آر ایس ایس کی عادت ہے نا تو وہاں پہ جب مومنٹ ہوگی پور امن ہوگی لیکن ایک انسٹیبل ہوگیا یورپ پورا انسٹیبل ہوگیا اس بریکسٹ کے چکر میں ادھر فرانس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ کیا آسٹریلیا اپنی آگ میں پھنسا ہوا ہے اور سر آسٹریلیا کے آگ اتنی خوفناک ہے ہم نے اس کو بھی پورے طور پر دیکھ رہی نہیں ہے کہ وہاں بقاعدہ موسم چینج ہوگی اور طفان آرہا ہے طفانوں سے آگ پھیلتی جارہی ہے اس کو وہاں کے پڑی ہوئی ہے یہ جو جانگے ادھر اسی سے موقع سے فائدہ اٹھا گئے ترکی بھی کوت پڑا ہے میدان میں کہ میں بھی کوئی دو چار چیزیں حاصل کرلوں تو ایران نے جو کہا ہے کہ امریکہ نے بہت اہم کانہ فیصلہ کیا ہے اور اس سے ایک آگ بھڑک اٹھے گی آگ تو بھڑکے گی ہے بلکل ٹھیک ہے سر یہ انسٹیبلیٹی جو آپ کو نظر آرہی ہے اس سے تو پورے خطے کا بیلنس جو ہے وہ ہمیں نظر آرہی ہے کہ یہ خراب ہے مجھے ایران کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اسے سمجھنے آپ سے کہ کیا ان کا کوئی سرنڈر کرنے کا یا کسی جگہ پہ وہ کہیں کہ اچھا ہم آپ کی یہ باتیں مان لیتے ہیں بیک آف کر جاتے ہیں دیکھیں سر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی سرنڈر تو نہیں کیا تھا موت تک کا فلسفہ ہے اس پہ قائم ہے ٹھیک ہے لیکن جو ایران کو تھوڑا سا موتات رہنے کی ضرورت ہے یہ دیکھیں جذبات سے کام نہیں ہوگا کیونکہ یہ چودہ سو سال پرانا زمانہ نہیں ہے اب بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے میزائل مارا ہے اب میزائل انسان کو ٹارگٹ کر کے اس کو لگ گیا ہے میزائل نے زگزگ بنایا ہوگا کیونکہ جیسے ڈیزی کٹر بم جب انہوں نے اغوانستان کی غاروں میں چرائے تھے تو انسان کو فالو کرتے تھے اس کی چپ کو یا کسی چیز کو فالو کرتے ہیں سب انٹرویشن تو یہ ہے نا کہ وہ جنرل جہاں پہ تھا وہاں پہ کچھ چپ تھی کوئی ایسی بات تھی جس کو اس میزائل نے فالو کیا اور ان کی ڈیریکشن فالو کیا یا ان کے اسلے کو فالو کیا ان کے کسی چیز کو فالو کیا اس سے ایران کو بہت موتات اینے کی ضرورت ہے اب دیکھیں نا اے ڈیفینس کیا ہے کہ بیشمار ڈرون اس کے بعد سعودی عرب کے محل پہ مارے گئے صدارتی محل پہ مارے گئے بادشاہوں کے محل پہ لیکن نہیں لگے بیچ میں انٹرسیپٹ ہو گیا ان کے جو اپنے انٹرسیپٹ کے بیزائل تھے انٹرسیپٹ ہی کہلاتے ہیں وہ بھی اس کے پاس بھی اب نظر یہ آ رہا ہے جو امریکی تنگ ٹینکس کہہ رہے تھے کہ ایران تین چار جگہوں پہ حملہ کر سکتا ہے نمبر ون سعودی عرب میں امریکن انسٹالیشنز نمبر ٹو کوئیت میں نمبر ٹری قطر میں نمبر فور عراق میں جو امریکن انسٹالیشنز ہیں ان پہ یا جہاں جہاں بھی ان کا انفلوئنس ہے وہاں پہ وہ امریکن انسٹالیشنز کنستانہ بنا سکتے ہیں یا ان کی جو پبلک فورس ہے وہ بھی تو کہیں کہیں ہو سکتی ہے نا جیسے دائش کے ٹیرسٹ نکل آیا تو یہ ان کے بھی کوئی چھو نکل سکتے ہیں ٹیرسٹ مینز کہ جو بھی ایک فدائین ہے وہ نکل سکتے ہیں فدائین کے کانسپٹ ایران میں کافی مضبوط ہے ٹھیک ہے تو یہ جنگ سرنڈر نہیں ہوگی یہ تو سرنڈر کو تو آپ ریاکشن ایران کا جو ہے ایران اگر ریٹیلی ایٹ کرنا ہے تو ایک تو ایمبیسیز ہیں یو ایس جو مختلف جگہوں پہ ان کے سٹیشنز ہیں وہ ہیں یا جو یو ایس فرینڈلی کنٹریز ہیں سب سے پہلے پریورٹی ٹارکٹ کیا ہو سکتے ہیں یہی چار ملک نمبر ون کویت کتر ٹھیک ہے ان ممالی کے پاس انٹرسیپٹ کا بھی اسلحہ موجود ہے ٹھیک ہے اب یہ نہیں کہ بم بنایا انہوں نے بم بنایا انٹی بم بھی بنایا کہ بم کو ہوا میں مار گیا تباہ کر دیا میزائل کو تو ان کے پاس انٹرسیپٹ بھی ہیں اب اس میں بڑا ہیوج منی انوالو ہونی ہے پیٹرولیم پرائسز جو ہیں ہم نے کی خبر آتے تین ڈورر ایریز کر گیا ایریز کر گیا ہم پہ کیا اثر پڑے گا ہمارا امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ ہیں ایران کے ساتھ بھی ابھی ہم ایک میڈییشن کا رول بھی ادا کر رہے تھے ہم سر ایران کے ساتھ ہوں گے اس جنگ میں اسلامی ملک ہے ایران نے کشمیر پہ ہمیں دو ٹوک انداز میں سپورٹ کیا نہیں لیکن سار سعودی عرب آنکھیں دکھائے کہ ہم کوالانپور نہیں جاتے تو ایران کے ساتھ کہاں سے لڑیں گے ٹرائنگل بن گی نا اب ٹرائنگل میں جہاں امریکہ ایران آتا ہے تو ہم ایران کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے جب امریکہ ایران سعودی عرب آتا ہے تو ہم حق کے ساتھ ہیں پھر ہمارا فلسفہ یہ کہ ہم جو مقامات مقتصہ ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے اچھا اس لیے میرا نیخیال وہ تو ایک ہم نے ربا روی میں کہا کہ سعودی عرب پہ ڈائریکٹ اٹیک ایران کا نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ اگر سعودی عرب پہ ڈائریکٹ اٹیک ہوگا تو او آئی سی کے سارے ملک جویں جن کا اجلاح سبھی پاکستان میں ہونے والا ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہوگی ہاں وہ سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اس لئے وہ یہ بلندر ایرانی کبھی نہیں کریں گے اس پورے معاملات کو اس اسکلیشن کو کم کرنے میں میڈییشن کا رول کونسا ملک ہے جس کے اندر یہ کپیسٹی ہے سر کسی میں نہیں ہے انہوں نے ان کے امبیسی پہ کیا ان کا ایگو پائنٹ جو ہے وہ اتنا برننگ ہو گیا کہ انہوں نے کنی چھوڑیں گے اور دورے انہوں نے سارے کینسل کر دی ایران کو سوچ لینا چاہیے تھا کہ کوئی بڑا سٹیپ ہونے والا ہے اس کو موومنٹ محدود کر دینی چاہیے دیکھیں وہ یوکرائن کا دورہ کینسل کر رہے ہیں ساری موومنٹ کینسل کر رہے ہیں ہنگامی جلاس ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی فوج بھیجنے کا فیصل ہو گیا تو اس کو ایران نے فرسی نہیں کیا اسی طریقے سے ایرانی انہوں نے میجر جنرل جو ہے اس کو جانبا کیا شہید کیا مرڈر کیا جو بھی اپنی لینگویج میں کہہ لیں تو وہ اس کا بدلہ لیں گے وہ کہہ چکے میں ہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اس وقت امریکہ جو ہے وہ ون اپ ہے اگر ایران کا کوئی اتنا ہی بڑا رییکشن آ جاتا ہے تو پھر ہم یہ فرسی کرتی ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہونے والی ہے لیکن اگر ایران اس وقت اگر تھوڑا سا اپنا ایک صبر سے کام لیتا ہے یہ رک جائے گا معاملہ بکاس امریکہ دیکھیں سار ایران ایک تو صبر سے کام نہیں لے گا اب اس میں جو تھوڑا سا ایک چینج مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایٹی کی نائنٹی کی دہائی دیکھیں تو امریکن کانسل خانوں پر امریکنز پر ان پرسن جو ہیں اس کے بعد جو ان کی تنصیبات ہیں انسٹالیشنز ہیں ان پر بہت زیادہ ٹیکس ہوئے ٹیاریزم کے دو دار ایک کے حملے کے بعد شفٹ ہو گیا کیونکہ امریکہ نے دب آدھا بار ہی مارنا شروع کر دیا تو امریکنز پر اور امریکن تنصیبات پر حملے زیرو ہو گئے تقریبا زیرو ہو گئے آپ دیکھیں پہلے کہیں آپ نے نہیں سنو گا کہ کسی امریکہ کو ورنہ امریکی کانسل خانہ نیروبی میں فلانے میں امریکی پلین یہ پلین تو کافی سارا جائے تو ٹارگٹ امریکی تھا اب امریکی ٹارگٹ نہیں رہا کیونکہ جب جن ملکوں کو اس نے ہراول دستہ بنایا وہ ملک ٹارگٹ بن گئے کیونکہ ہم کمزور تھے ہماری انٹالیزنس نیٹ ورک زیرو پہ تھا امریکن تنصیبات امریکن پلینز جیسے اپنا پری پیریڈ میں ہم جائیں نائن الیون کے تو اس میں ہوا اور امریکن پرسنس جو ہیں وہ ہوں گے امریکی ابھی آج شام تک کہیں کہیں ٹریول گائیڈ جاری کر دے گا کہ ان پانچ سات دس ملکوں میں ہمارے جو ہیں وہ بہت موتات رہے ہیں اور وہ اپنا عملہ بھی منیمائز کر دے گا بلکہ کر بھی چکا ہوگا کیونکہ اس نے اس اٹیک سے پہلے جب کہا کہ پلین پاکستان انڈیا اور ان ریجنز میں نہ جائیں ملہا منیمم کر دے اپنی جو ٹریول ہیں حالاکہ اس کے دودھ کوئی نہیں تھی پلین تو روٹین میں آ رہے ہیں انٹرنیشل پرنسپل ہے کہ ڈمیسٹک پلین کو کوئی نشارہ نہیں مناتا اس کا ملہا یہ تھا کہ ان کو پتا تھا کہ ہم کوئی بڑے ایکشن کرنے والے ہیں اس لیے یہ تو کوئی کسی ملک میں اتنی طاقت نہیں ہے کیوں وہ میڈییشن بڑا ہے میڈیشن کی ایون سیکیورٹی کانسل میں بھی نہیں ہے کیونکہ سیکیورٹی کانسل پر ایران نے کہا دینا ہے ماننا کوئی نہیں ہے یہ تو انہوں نے پہلے ہمارے چھیڑا ہے امریکانے بھی نہیں ماننا اس نے کہا نہیں انہوں نے پہلے میں چھیڑا ہے سریش صاحب thank you very much اس کو ہم ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے بہت شکریہ یہ بڑا ایک برننگ ایشو ہے it's escalating every single minute actually and اس کا جو update ہے یہ آپ کو ہم دیتے رہیں گے لیکن اس وقت crisis بہت بڑھ گئے by the time you watch this program جو ہم نے جس رکاب کے تیر کی قیمتی اور بڑھ جائیں گی دوروں طرف سے بیانات آپ سنیں گے اور یہ معاملات ریجن کے لیے ٹھیک نہیں ہیں اور شاید global stability کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہیں جہاں پہ لوگوں کی ego ہے جہاں پہ وہ اپنی might show کرنا چاہ رہے ہیں اور جہاں پہ وہ اپنے پرانے score settle کرنا چاہ رہے ہیں but for humanity it's not a good signal thank you very much